آج نہیں چھوڑیں گے اسے جان سے مار ڈالیں گے ہاں بھائی آج ہم اس سے اپنا بدلہ لے کر رہیں گے آخر یہ دونوں بھائی کون ہیں اور کس بدلے کو پورا کرنے جا رہے تھے دراصل آج سے دس ورش پہلے رندہ ون جنگل کے سبھی جانور خوشی سے اپنا جیون بیتا رہے تھے کوئی بھی جانور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا یہاں کا راجہ ایک روی نام کا شہر تھا روی کے دو بیٹے جو ابھی بہت ہی چھوٹے تھے اس کے ایک بیٹے کا نام ویجے اور دوسرے کا نام جگو تھا روی اپنے پریوار کے ساتھ ساتھ اپنے جنگل کے سبھی جانوروں کی بھی رکشے کرتا تھا لیکن ادھر کالیا باہ اس جنگل پر اپنا قبضہ کرنے کا سوچ رہا تھا سنو سپاہیوں ہمیں کسی بھی طرح اس روی کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا تب ہی ہم اس جنگل میں جس کا چاہے شکار کر سکیں گے اور مزے سے اپنا جیون بیتا سکیں گے ہاں مہراج لیکن روی کو مارنا اتنا آسان نہیں جب روی جنگل سے باہر جائے گا تب ہی ہم اسے آسانی سے مار سکیں گے تب تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا تب انہوں نے ایک سپاہی کو روی پر نظر رکھنے کے لیے بھائی دیا کچھ دن بعد روی کو اپنا کچھ سونا بیچنے کے لیے جنگل سے باہر جانا پڑا سپاہیوں تیاری کرو ہمیں آج ہی سونا بیچنے دوسرے جنگل جانا ہے ٹھیک ہے بچوں اپنا خیال رکھنا میں جلد ہی واپس لوٹا ہوں گا ٹھیک ہے پتا جی آپ جلد واپس لوٹا نا ہم آپ کا انتظار کریں گے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب کالیا کا ایک سپاہی یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا تھا اور فوراں سے بھاگتا ہوا اپنے راجہ کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے سنو مہراج آج روی اپنا کچھ سونا بیچنے کے لیے اس پہاڑی والے راستے سے جا رہا ہے ہمیں آج ہی اسے اس پہاڑی کے پاس روکنا ہوگا ٹھیک ہے سپاہیوں جلدی سے تیاری کرو ہمیں آج ہی اس کا کام تمام کرنا ہوگا تب کالیا باگ اپنے کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس پہاڑی والے راستے پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اس راستے کو پوری طرح سے بند کر دیتا ہے تب روی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر روی بولتا ہے ارے کالیا تم نے یہ راستہ کیوں بند کر رکھا ہے آخر تم کیا چاہتے ہو مجھ سے مہراج یہ سب تمہاری موت کا ہی منظر ہے آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے آج تم مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتے اتنا بول کر کالیا اور اس کے سپاہی ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور انہیں وہیں جان سے مار ڈالتے ہیں لیکن تب ہی روی کا ایک سپاہی وہاں سے بچ کر بھاگ نکلتا ہے کالیا کے سپاہی اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ ان کی پکڑ میں نہیں آتا اور وہ سپاہی چلدی سے اپنے مہراج روی کی گفہ پر پہنچتا ہے سنو مہرانی سنو اس کالیا بھاگ نے روی مہراج کو پہاڑی والے راستے پر جان سے مار ڈالا ہے اب وہ اس جنگل پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اس ظالم کے آنے سے پہلے پہلے آپ جگو اور ویجے کو کہیں سرکشت جگہ پر لے جائیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں کوئی نقصان پہنچائے نہیں نہیں میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی میں اپنے بیٹوں کو کھونا نہیں چاہتی ایسا بول کر روی کی پتنی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بہت دور چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے جنگل میں جا کر رہنے لگتی ہے سمیں ایسے ہی بیٹ چکا تھا آج ویجے اور جگو جوان ہو چلے تھے اور اب یہ دونوں بھائی اپنے پتا کے جنگل میں واپس لوٹ آئے تھے اور کالیا پاک سے اپنے پتا کا بدلہ لینے آئے تھے تب ہی وہ کالیا پاک کی کفاور پہنچ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس کے سبھی سپائیوں کو جان سے مار ڈالتے ہیں کالیا پاک انہیں دے کر بہت ہی ڈر جاتا ہے اور ان سے بولتا ہے کون ہو تم دونوں اور میرے سپاہیوں کو تم نے کیوں مار ڈالا ارے کالیا ہم دونوں روی کے ہی بیٹے ہیں جس کو تم نے مار کر اس جنگل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آج ہم تمہیں مار کر اپنے پتا کا جنگل واپس لے کر رہیں گے ایسا بول کر وہ دونوں کالیا پاک پر ٹوٹ پڑے اور ایک ہی وار نے اس کا کام تمام کر ڈالا تب وہ دونوں بھائی اپنی ماں کو بھی اس جنگل میں واپس لے آئے اور پھر سے سبھی جانوروں کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے فرینڈ سٹوری اگر انٹرسٹنگ اور اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں جلدی کرو پوری طاقت سے بھاگو نہیں تو وہ آج ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا وہ بڑی تیزی سے ہماری اور ہی آ رہا ہے جنگل کے سبھی جانور بڑی تیزی سے بھاگ رہے تھے کیونکہ انہیں وشال شیر میں موت اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جنگل کے سبھی چھوٹے بڑے جانور خود کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کچھ جانوروں کو تو اس وشال شیر نے اپنے طاقتور جبروں سے چیر پھار ڈالا تھا اس کے بھاری برکم بطن سے پوری زمین ہیل رہی تھی ایسے میں کچھ جانور گھبرائے ہوئے شانتہ گائے کے پاس جاتے ہیں شانتہ بہن وہ سب کچھ برباد کر دے گا وہ ہمارے جنگل کو شمشان بنا دے گا تم کیا بول رہے ہو گوریلا آخر تم کس کی بات کر رہے ہو دو سو جانوروں کی طفانی طاقت کے ساتھ ایک وشال شیر ہمارے جنگل میں گھسایا ہے وہ بس جانوروں کو موت کی نیت سلائے جا رہا ہے اور اب تمہیں ہی اپنے بیٹے بغیرہ کو بلانا ہوگا اور وہ ہی ہمیں اس مصیبت سے چھڑکارہ دلا سکتا ہے ہاں بھالو مجھے پتا ہے میرا بیٹا بغیرہ پاک ہی ہمیں اس مصیبت سے پچا سکتا ہے میں ابھی اسے ایک سندیش بھیجواتی ہوں تب گائے ایک کبوتر کو ایک سندیش دے کر بغیرہ کی طرف بھیجواتی ہے بغیرہ اسے پڑھتے ہی وہاں سے چل دیتا ہے لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک باغ بھالا ایک گائے کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے دراصل ہوا کچھ یوں کہ آج سے دس سال پہلے گبر باغ اور اس کی پتنی ایک جنگل میں رہ رہے تھے ایک دن گبر باغ کی پتنی دو جڑوان بچوں کو جنم دیتی ہے اور وہ بچوں کو جنم دیتے ہی وہیں مر گئی اب گبر بہت اکیلا ہو گیا تھا گبر نے اپنے ایک بیٹے کا نام بغیرہ اور دوسرے کا نام رامو رکھا گبر اب سارا دن کام کرتا اور شام کے وقت اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آلتا گبر کے لیے یہ سارے کام ہر دن مشکل ہوتے جا رہے تھے اس لیے اس نے اپنے بچوں کی خاطر ایک رینہ نامی باغن سے دوسری شادی کر لی شروع کے دنوں میں تو رینہ گبر کے بچوں کا بڑے اچھے سے خیال رکھتی لیکن کچھ سمیں بعد رینہ ان بچوں پر بڑا ہی اتیاجار کرنے لگی جب گبر کام پر ہوتا تب رینہ پورا پورا دن انہیں بھوجن نہ کراتی اور ان بیچاروں پر بڑا ہی ظلم کرتی ایک بار گبر کو کسی کام سے جنگل سے باہر جانا پڑا سنو رینہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں اب تمہیں ہی میرے بچوں کو سنبھالنا ہوگا میں جلد ہی لوٹنے کی کوشش کروں گا ایسے بول کر گبر وہاں سے چلا گیا اب رینہ کا ظلم اور بھی پڑ گیا وہ بگیرہ اور رامو کا پورا دن اپنے کاموں میں لگائے رکھتی وہ پورا دن ان سے کام کرانے کے بعد بھی انہیں کھانے کو کچھ نہ دیتی ایک دن رامو بھوک کے ہمارے دم توڑ جاتا ہے تب رینہ بگیرہ سے کہتی ہے تم میری طرف ایسے کیا دیکھ رہے ہو اگر تم نے اپنے پتا سے اس بارے میں کچھ بھی کہا تو انجام اچھا نہیں ہوگا آج گبر اپنے گھر لوٹ آیا جب اسے رامو کہیں نظر نہ آیا تب اس نے اپنی پتنی سے پوچھا ارے رینہ یہ رامو کہاں پہ ہے یہ نظر کیوں نہیں آ رہا ارے مہراج آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو میں نے اسے کسی کام سے بھیجا ہوا ہے وہ جلد ہی لوٹ آئے گا ایسے ہی رات ہو گئی تب شانتہ گائے گبر کے پاس آئی اور اس سے بولی ارے گبر مہراج تمہارا بیٹا رامو اب اس دنیا میں نہیں رہا اسے تمہاری ظالم پتنی نے مار ڈالا ہے کل جب وہ بگیرہ کو مارنے کی دھمکی دے رہی تھی تب میں نے ان کی باتیں سن لی تھی کیا یہ نہیں ہو سکتا میں اب اسے نہیں چھوڑوں گا مہراج رینہ بہت ہی ظالم ہے تم ایسا کرو کہ بگیرہ کو میرے حوالے کر دو میں اسے اپنے بچوں کی طرح پالوں گی اور اسے ایک مہان یودھا بناوں گی تب گبر بگیرہ کو شانتہ گائے کے حوالے کر دیتا ہے اور تب گائے اسے اپنے ساتھ لے آتی ہے اور گبر اپنی پتنی کو ہمیشہ کے لیے قیدی بنا لیتا ہے تو اس طرح سے شانتہ گائے نے اپنے بیٹے بگیرہ کو پال کر بڑا کیا تھا بگیرہ نے جب جنگل میں اس شیر کو دیکھا تو اس نے جانوروں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا سنو بھائیو اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہمیں اسے طاقت سے نہیں بلکہ دماغ سمارنا ہوگا لیکن مہراج ہم یہ سب کیسے کریں گے ہمیں بہت سارا تازہ ماس اس وشال شیر کے آنے سے پہلے ایک پتھر کے نیچے رکھنا ہوگا اور ایک رسی کا سیرہ اس پتھر کے نیچے دبانا ہوگا اور رسی کا دوسرا سیرہ ایک پنجرے سے باندھ کر ایک پیڑ پر لٹکانا ہوگا جیسے ہی وشال شیر ماس کو کھانے کے لیے پتھر کو ہٹائے گا تو رسی کا سیرہ نکل جائے گا اور وہ پنجرہ اس شیر پر جا گرے گا اور شیر اس پنجرے میں قید ہو جائے گا اور پھر اگلے دن سبھی جانوروں نے ایسا ہی کیا پتھر کے نیچے ماس اور رسی دونوں لگا دی جب وشال شیر ماس کے خوشبو سنکا ہوا وہاں آیا اور اس نے ماس کھانے کے لیے پتھر ہٹایا تو پنجرہ اس شیر کے اوپر جا گرہ اور وشال شیر وہیں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا اس طرح سے بگیرہ نے اس شیر کو وشال پنجرے میں قید کر کے سبھی جانوروں کی جان بچا لی ویڈیو اگر اچھی اور انٹریسنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تھے